اسلام علیکم آدھا میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبر نامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر سی ایم ریون تریڈی نے کیا فیملی ڈیجیٹل کارڈز کے پائلٹ پروگرام کا آغاز کہا حکومت ون سٹیٹ ون کارڈ کے تحت خاندانی بہبود کی سکیموں کو ہر اہل خاندان تک پہنچائے گی بی جی پی ایم پی ٹیلا راجندر نے سی ایم ریون تریڈی کو کیا چیلنج کہا بینہ سیکیورٹی کے ان کے ساتھ موسانتی کیچمنٹ علاقوں کا کریں دورہ اگر عوام نے ان کے اخدامات کی ستائش کی تو وہ عام معافی مانگیں گے اور سیاست چھوڑ دیں گے سی ایم ریون تریڈی یک طرفہ طور پر کام کرتے ہوئے غریبوں کے ساتھ کر رہے ہیں نائنصافی تلنگانہ بی جی پی صدر کشن ریڈی کا پریس کانفرنس سے خطاب کہا موسانتی کی خوبصورتی سے پہلے شہر کے رینیج سسٹم کو کریں ٹھیک جو موسانتی میں جا ملتا ہے سی ایم ریون تریڈی نے زیلہ کلیکٹرز کے ساتھ منقید کی ویڈیو کانفرنس خریب سیزن میں دھان کی خریداری کے مراکز کی تیاریوں اور دیگر امور پر کی بات فلم انڈسٹری اور دیگر طبقوں کی جانب سے شدید تنخید کے بعد وزیر کنڈا سوریخہ نے فلم اداکارا سمانتا اور ناغر جنا کے خاندان پر کیے اپنے تفسروں کو لیا واپس بولی ان کا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ کے بزرعالہ ریون تریڈی نے آج جنرات کو فیملی ڈیجیٹل کارڈز کے لیے پائلٹ پروگرام کا بازابتہ آفاس کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حکومت ون سٹیٹ ون کارڈ کے تحت خاندانی بہبود کی سکیموں کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ہموار کرنا چاہتی ہے فیملی ڈیجیٹل کارڈ خواتین کو خاندان کی سرورہ کے طور پر تسلیم کرے گا اور ایک کلک کے ساتھ تیس محکموں سے متعلق تمام معلومات فرہام کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارڈ فلحی اسکیموں جیسے راشن کی تقسیم آرگیشری اور فیز ری ایمبرسمنٹ وغیرہ تک رسائی میں مدد کار ثابت ہوگا سی ایم نے بتایا کہ یہ پروگرام ریاست کے 119 حلقوں میں لاکو کیا جا رہا ہے اور ہر حلقے میں ایک ریوینیو ڈیویجنل آفیسر اس کی نگرانی کرے گا وزرعالہ نے کہا کہ پائلٹ پروگرام کے تحت ہر حلقے کے ایک گاؤں اور شہری علاقوں کے ایک وارڈ میں جامع خاندانی سروے کیا جائے گا تلنگانہ حکومت نے سروے کی تکمیل کیلئے پانچ دین تین اکٹوبر سے آٹھ اکٹوبر تک کی تاریخ محرر کی ہے جس میں عدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ خاندانوں کی تفصیلات جمع کریں سی ایم ریوند ریڈی نے مزید کہا کہ اس پروگرام کا مقصد شفافیت کو فروغ دینا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ فبایت ریاست کے ہر اہل خاندان تک بغیر کسی انتظامی رکاوٹ کے پہنچ جائیں پروگرام کا محرر کی تاریخ محرر کی تاریخ محرر کی تاریخ محرر کی تاریخ محرر کیا سم lige 느 Boden موسیقی 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 اب کانگریس حکومت عوام کی فلاو بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ہریش راوز حبیتہ اندرہ رڈی اور کے وی پی رام چندر راو کے فارم ہاؤزز کو منہدیم کیا جائے سی ایم نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ بیاریس خائدین موسیٰ ردی کیچمنٹ علاقوں کے غریبوں کا سہارہ لے کر اپنے فارم ہاؤزز کو گرانے سے روکنے کے لیے دھرنا دینے کا ڈراما کر رہے ہیں سبیتہم٩ Burger نو سبیتہم٩گا Choice میڈا نو سبیتہم٩لات نو这么 نو 重要 بزرعلا ریونت ریڈی نے بی جے پی ایم پی ایٹلا راجندر کو ہائیڈرا سے مطالق ان کے تفسروں کے لیے اپنی سخت تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ایٹلا راجندر آپ جینے آئے تھے اور ایم پی کے طور پر جیت گئے تم تو ایم پی بن گئے لیکن کیا تمہیں ووٹ دینے والوں کو موسا ندی میں ہی رہنا چاہیے ریونت ریڈی نے بتایا کہ پی ایم موڈی دریائے سابر مدی کی ترقی کر سکتے ہیں کیا ہم موسا ندی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے سی ایم نے ایٹلا سے کہا کہ چلو ہم دونوں پی ایم موڈی کے پاس چلتے ہیں اور پچیس ہزار کروڑ روپے لاتے ہیں اور اس سے موسا ندی کیچمنٹ علاقوں میں مقیم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں سابر مدی ریوار پرنٹ نارندر موڈی گٹکوو چاں گا نی نارندر موڈی کو اوڑی گنجے ستڑاں گا نی موسی ریوار پرنٹ ماترم تیلنگا نیلے گٹکو دنڈ ایم نیم آیا یہ دی اکڑا لنہا پرجلے گا دو نوگوڑ بث کنی کوچنوان وے نو بث کنی کوچنو اوٹ لے پیچکنو او او ایم پی ای نو کان وال ماتر موسی لازے مورکی کوپام لونڈا لنا اس لحصہ وہیں چاہید بیجے پی ایم پی ایٹیلا راجندر نے سی ایم ریوند رنڈی کو چیلنج کیا آج جمعیرات کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سی ایم کو سوال کیا کہ کیا وہ بینہ سیکیورٹی کے ان کے ساتھ موساندی کیچمنٹ علاقوں کا دورہ کر سکتے ہیں ایٹیلا راجندر نے سنسنی خیر چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ سرعام میں معافی مانگنے تیار ہوں اگر وہاں کے لوگ ریوند رڈڈی کی ستائش کر دیں گے موساندی کیچمنٹ علاقوں کا دورہ کر سکتے ہیں 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 بھائی رنگا گا گا شاہو پر جپی مکور یلگ راستہ لیں مکور یلگ راستہ لیں چلیں گے نا بی جی پی صدر کشن رڈڈی نے جمعیرات کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج ہیدر آباد نے ستر فیصد ڈرینیج کا گندہ پانی اور سیلاوی بارش کا پانی موساندی میں جاملتا ہے انہوں نے سی ایم ریوند رڈڈی سے سوال کیا کہ شہر کے ڈرینیج سسٹم کو بہتر کیے بغیر آپ موساندی کی خوبصورتی پر کیسے کام کر سکتے ہیں کشن رڈڈی نے کہا کہ غریبوں کے گھروں کو ہٹانے میں جلدی کیوں کی جا رہی ہے سی ایم ریوند رڈڈی نے پہلے ہیدر آباد والوں کو انہوں نے کہا کہ سی ایم ریوند رڈڈی پہلے ہیدر آباد والوں کو بتائیں کہ ڈرینیج سسٹم کو کیسے بہتر کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ چیف مجھے ریوند رڈڈی آج یک طرفہ طور پر کام کر رہے ہیں اور غریبوں کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں یہاں نے کہا کہ سی ایم ریوند رڈڈی پہلے ہیدر آباد والوں کو بتائیں درینیج سمسیٰ پریشکار ح Februus AstraZone Water سمسیٰ پریشکار ح multiples یہاں نے کہا کہ موسی بھی lumpsان پہلے ہیدر exponential 抹یря ہے موسی بھیICO پہلے ہیدر د Armen سے خ Liverpool ا Beyonce اور الدرینیج سسٹم کو بتائیں موسی ل electromagnetic موسیقی 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 چیف سیکریٹری شانتی کماری اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی بی آر ایس ورکنگ پرسیڈنٹ کیٹی رامہ راؤ نے ریاستی وزیر کنڈا سوریخہ کو خانونی نوٹس بھیج کر ان کے حالیہ بیانات کو فوری طور پر واپس لینے اور عوامی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے متنبع کیا کہ اگر وزیر نے چوبیس گھنٹے کے اندر معافی نہیں مانگی تو وہ خانونی کاروائی شروع کریں گے غور طلب ہے کہ کیٹی آر نے یہ نوٹس ان کے خلاف وزیر سوریخہ کے حتک آمیز ریمارکس اور بطور وزیر کیٹی آر کے دور میں فون ٹیپ کرنے کے الزام اور ان پر لگائے گئے ذاتی الزامات پر دیا ہے اس موقع پر کیٹی آر نے خاتون وزیر کے ریمارکس کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے بدنیتی کے ساتھ لگائے گئے ہیں خبرنامے میں فلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی موسیقی بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مخدر میں آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب فلم انڈسٹری اور دیگر طبقوں کی جانب سے شدید تنقید کے بعد وزیر کنڈا سورے کھا نے فلم اداکارہ سمانتا اور ناغر جنا کے خاندان اور دیگر اداکاراؤں کے خلاف کیے گئے اپنے تفسروں کو واپس لے لیا ہے خاتون وزیر نے کہا کہ ان کا مقصد سمانتا یا کسی اور کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا وہ صرف بی آر ایس کارگوزار صدر کے ٹی آر کو جواب دے رہی تھی اور جذبات میں ان سے ایسے الفاظ ادا ہو گئے خاتون وزیر نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ناغر جنا اور دیگر کے ٹویٹس دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے بیان سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہے اس سے انہیں بھی تکلیف ہوئی دوسری جانے فیلم ادھاکار ناغر جونا نے تلنگانہ کی وزیر کنڈا سرکہ کے خلاف مجرمانہ حتہ قزت کا مقدمہ دائر کیا ہے انہوں نے یہ دعویٰ نامپلی عدالت میں دائر کیا ناغر جنا نے خاتون وزیر کے تفسروں پر عدالت سے بجو کیا کہ وہ اداکارہ سمانتا اور ناغر چتنیا کے تلاف میں ملوث تھے ناغر جنا نے دعویٰ کیا کہ خاتون وزیر نے ان کے خاندان کے افراد کو بدنام کیا ہے انہوں نے خاتون وزیر کے خلاف مجرمانہ کاروائی کا مطالبہ کیا ریاستی وزیر ستکہ نے آج نیکلیس روڈ پیپلز پلازا پر منقضہ بدکمہ تقریبات میں شرکت کی اس موقع پر انہوں نے سبی کو بدکمہ تیوہار کی مبارک بات دی اور خواتین کے ساتھ روایتی رقش میں حصہ لیا ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ کو نمبر بھاگر نے آج جمعیرات کو مچھلی کے سیٹس کریم نگر کے لوئر مانر ڈیم میں چھوڑے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف محسطہ ریوندرڈی کی خیادت میں کانگریس حکومت ماہیگیروں کے خاندانوں کے مسائل حل کرے گی اور ان کی ترخی کے لیے کام کرے گی اس موقع پر ملے میڈپلی ستیم فیشریز کورپوریشن چیئرمن میٹوز آئی کمار اور دیگر نے شرکت کی انفورسمنٹ ڈائیرکٹریٹ نے کرکیٹر سے سیاست دا بنے محمد عزر الدین کو ہیدرباد کرکٹ ایسوسیشن سے منصرک منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچ کیلئے طلب کیا ہے ایچ سی اے کے سابق صدر عزر الدین پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں فنڈز کا غلط استعمال کیا ہے کانگریس لیڈر عزر الدین کو یہ پہلا سمن جاری گیا گیا ہے جس میں انہیں جمعیرات کو ایڈی کے سامنے حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایڈی ایچ سی اے میں بیس کروڑ روپے کے فراڈ کی تحقیقات کر رہی ہے اس نے گزشتہ سال دسمبر میں سابق کرکٹرز ارشد ایوب اور شیولار یادف سے پوچھ گچ کی تھی سابق وزیر اور ایچ سی اے کے سابق صدر جی وینوت سے بھی مرکزی ایجنسی نے پوچھ گچ کی تھی گزشتہ سال نومبر میں ایڈی نے وینوت شیولار یادف اور ارشد ایوب کی رہائش گاؤں کی تلاشی بھی لی تھی نظاوات کلیکٹر راجیب گاندی ہنمنتو نے آج جمعیرات کو نظاوات دہی اسیملی حلقے آرمور اسیملی حلقے منصفل وارڈ نمبر دو اور دیگر مقامات پر چاری فیملی ڈیجیٹل کارڈ سروے کے عمل کا معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے عدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ خاندان کے تمام افراد کی مکمل تفصیلات جمع کریں آدلوات کے محلے کے آرکے کولنی میں واقعی اولڈ ایج ہوں میں موجود بزرگ مرد و خواتین میں الکریم فانڈیشن کی جانب سے آج جمعیرات کے روز ڈاکٹر آدل نے فروڈ تقسیم کی اس موقع پر عمیم شریف، خزر یافائی، اشفاق احمد اکبر قان اور دیگر موجود تھے یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے اولڈے سیٹیزن جو ممبر سے تمام لوگوں کے لئے یہاں پر فروڈ تقسیم کیا جا رہا ہے آج الکریم فانڈیشن یعنی کہ میرے فادر کا نام کریم صاحب ہے ان کے نام سے فانڈیشن رکھا گیا یہاں پر تقریبا لوگ ہیں اور ان کو فروڈ وغیرہ تقسیم کیا جا رہا ہے کوئی ایسا نہیں کہ یہ کوئی زوج شوق نہیں بلکہ ایک مزار پورچی کی طور پر یہاں پر ان کے حالات کا رہضہ لیتے ہوئے ان کے محبت کی طور پر ان سے کہتے ہوئے اخلاص پیدا کرنا چاہیے میرا کام نہیں ہے ہر ایک کا کام ہے کہ ہر ایک کوئی ان کے کسی اولاد رہتی ان کے ماباپ رہتی یہاں پر انہیں آنا چاہیے ملنا چاہیے ان کی دیکھ بھال کرنا چاہیے ان کی نگرانی بھی کرنا چاہیے یہاں پر فانڈیشن جو چلا رہے ہیں جو اورڈیش ہوم ہے جو ان کی نگرانی میں چل رہا ہے وہ تو لوگ نگرانی کرتے ہیں لیکن ان کے اولاد کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی آکر ان کو دیکھا جائے اور ان کی خدمت میں لگے رہے ہیں کیونکہ وہ چھوڑے سے بڑا کر کے بچے کو پیدا کرتے ہیں جب بچپن سے اپنے گود میں رکھتے ہیں کھل گود کے ان کے تکلیفوں کو اٹھا کے ان کو بڑا کرتے ہیں اب ایسی حالات میں کوڑیش ہوم میں چھوڑ دینا اور ان کی دیکھ بال نہیں کرنا یہ بہت بری بات ہے کہ بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر اولاد آکے اپنے ماباپ کو دیکھیں ان کی خیال کریں اپنے ہی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی ماباپ ہے تو ان کے لیے آکر دیکھنا کرنا چاہیے ان کی سیوا بھی کرنا چاہیے جمعید علمہ ہند ارشت مدنی شاق عادل آباد کے نومنتقب عراقین کی آج جمعیرات کے روز داراللوم محمدیہ میں ایک تہنیتی تقریب ہونا کی گئی اس موقع پر نومنتقب عادل آباد ٹاؤن صدر حافظ آمیر پٹیل زرہ جنرل سیکریٹری حافظ افروز خان اور دیگر عراقین کی شال پوشی او گل پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کرتے ہوئے حبارت بات دی گئی اس موقع پر داراللوم محمدیہ بھکتاپور کے اساتحظہ و اتزامیہ سینئر صحافی شاید توقل اور دیگر موجود تھے ہمارے خود کے یہاں پر تعلیم حاصل کرے تو ہمارے تلوہ ہی یہاں پر جمد علمہ کے ذریعے پڑے ہیں بہت بڑی بات ہے ہم ان سے خائش کرتے ہیں کہ آگے چلیں گے ہمارے مدر سے حضا کے لیے جو بھی حکمات ہیں وہ اپنے لیے ہمارے بات وقت دے کر ہمارے مدر سے کوئی اور آگے بڑھانے میں اپنا تاؤن کریں اور میں آپ تلوہ سے خائش کرتا ہوں گے آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو بھی ہم اسی طریقے سے دیکھنا چاہیں گے یہیں اسٹیٹ پر دیکھنا چاہیں گے آپ لوگ بھی آنے والے زمانے میں آپ لوگ بھی ارمائی کرام بنیں گے اور جمع درمہ کے جمع درمہ بنیں گے انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آپ لوگوں سے اور آپ کے احساسات اجازتر بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح سے خابل بنائیں ہمارے بچوں کو کہ آگے چلیں گے وہ اس طرح سے خابل بنیں کہ ہمارے امت کے ذمہ دار بنیں اور ہمارے امت کی ذمہ دار بنیں اور ہمارے امت کی ذمہ کرنے کے لائے بڑھیں الحمدللہ اور خوشی کے بات ہے اور ایک بار مبارک بات پیش کرتا ہوں مہین جمع درمہ کے ذمہ داروں کو کہ بہت بہت مبارک آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں نے جو یہ ذمات کا پیڑا اٹھایا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے آپ لوگ جو فدمات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مات کو خبول کریں اللہ تعالیٰ ہماری جانب سے ہمارے اصحادلہ کی جانب سے ہماری اصحادلہ میں کامیٹی کے جانب سے بہت بار مبارک ہیں زلہ نرمل کے شہر بھینسہ کی نیو سونا چانی مارکٹ میں ایک لڑکا اور لڑکی کے معاملے کو لے کر دو گروپوں کے درمیان چھگڑے کے بعد نرمل زلہ اس پی ڈاکٹر جان کی شرمیلا نے میڈیا سے بات کی اور بتایا کہ یہ معاملہ حل کر لیا گیا ہے انہوں نے بھینسہ کے شہریوں سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر آنے والی افواؤں پر کان نہ دھریں بلکہ اس کی تلہ فوری پولیس کو دیں اور امن کی برخلاری میں داؤن کریں تکیم کبھیروں سے کھ واغتیں خلال چیمک میںامل Lane سوشل میڈیا لوں آخر میں ایک نظر headlines پار سی ایم ریوند ریڈی نے کیا فیملی ڈیجیٹل کارڈز کے پائلٹ پروگرام کا آخواست کہا حکومت ون سٹیٹ ون کارڈ کے تحت خاندانی بہبود کی سکیموں کو ہر اہل خاندان تک پہنچائے گی بی جے پی ایم پی ٹیلا راجندر نے سی ایم ریوند ریڈی کو کیا چیلنج کہا بینہ سیکیورٹی کے ان کے ساتھ موسندی کیچمنٹ علاقوں کا کریں دورہ اگر عوام نے ان کے اخدامات کی ستائش کی تو وہ عام معافی مانگیں گے اور سیاست چھوڑ دیں گے سی ایم ریوند ریڈی یک طرفہ طور پر کام کرتے ہوئے غریبوں کے ساتھ کر رہے ہیں نائنصافی تلنگانہ بی جے پی صدر کشن ریڈی کا پریس کانفرنس سے خطاب کہا موسا ندی کی خوبصورتی سے پہلے شہر کے رینیج سسٹم کو کریں ٹھیک جو موسا ندی میں جاملتا ہے سی ایم ریوند ریڈی نے زیلہ کلیکٹرز کے ساتھ منقید کی ویڈیو کانفرنس خریب سیزن میں دھان کی خریداری کے مراکز کی تیاریوں اور دیگر امور پر کی بات فلم انڈسٹری اور دیگر طبقوں کی جانب سے شدید تنخید کے بعد وزیر کنڈا سوریخہ نے فلم اداکارا سمانتا اور ناغر جنا کے خاندان پر کیے اپنے تفسروں کو لیا واپس بولی ان کا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں تھا خوان نامے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے